بخاری شریف کی احادیث مبارکہ ہیں خواب کے بارے میں بخاری حدیث باگ نہیں احادیث مبارکہ اس کا حاصل کیا ہے کہ خواب اے صحابہ میں چلا جاؤں گا میرے بعد نبوت کا گروازہ بن ہو جائے گا مبشرات قیامت تک ہوں گے اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبشرات کیا فرمائے اچھے خواب کوئی خود دیکھے یا کوئی ان کے لئے دیکھے پھر مفتی صاحبان کیا فرماتے ہیں علماء کہ خواب حجت نہیں ہوتا بیداری کی اتباع چاہیے شریعت کی اگر کوئی خواب میں روز دوزخ میں چلتے ہوئے اپنے کو دیکھے اور کام اللہ کے رضا کے کر رہا ہے کچھ نہیں ہوتا روزانہ جنت دیکھے اور عمل غلط ہے کچھ نہیں ہوتا ابو جہل نے تو ابو لہب نے تو منافق اور ان کے سردار نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیداری میں دیکھا نا تو کام بنا حضرت حانیر امتلا لوگ کسی نے لکھا کہ ہمارے گاؤں میں کسی نے لکھا کہ میری خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو میں صحابی ہو گیا نا سوال دے وہ کیسا بے حکوفی کا اور حضرت مجدد کا جواب ہوتھوڑا چاہتا فرمائے ہاں آپ صحابی ہو گئے لیکن خوابی صحابی ہو گئے ارے پاگر بیداری میں کہاں دیکھا آپ کون صحابی بن سکتا ایک نکا ہمارے گاؤں میں ایک شخص ہے کہتا ہے میں عبدال ہوں حالانکہ نیک بننا فرض اپنے کو نیک سمجھنا حرام اگر کوئی کہہ دے میں خطب ہوں عبدال ہوں غوت ہوں اس کا مطلب پڑھا ہے قاضرت ایک صحاب ہے کہتے ہیں میں عبدال ہوں فرمائے صحیح کہتا ہے پہلے گوشت تھا اب دال ہو گیا ہے پہلے گوشت تھا اب دال ہو گیا ہے اجیب اجیب حالات ہوتے ہیں حضرت مجھے توجہ ڈالتا ہے اللہ والا بن جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالیں مبارک میں یہ ایک ریت کا ذرہ لگا ہے اس کے کھروڑوان کھروڑوان کھربوان کھربوان اسے پر ولایت ملتی ہے ان کو تو توجہ ہے اپنے پر توجہ ڈالتے ہیں اللہ والا بیوی پر بیٹے پر جو آرہا ہے یہاں سے لے کر سپرائیت تک لائن لگی رہی ہے سب کو توجہ ڈالتے جا رہے ہیں اللہ والا بندے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ توجہ کیسے ہونی چاہیے ہیں ابو طالب ایمان لے آتا ابو جہل کیا سب کو فار ایمان لے آتے ہیں توجہ کا مطلب ہے واللدین جاہدو فینہ کے مجاہدے میں اختیار کروں چار واللدین جاہدو فینہ کے مجاہدے کروں چار پھر ملے گا لنہ دینہو سبو لنا اس کے بعد اللہ والا کی دعا کام آتی ہے یہ توجہ ہے سنت کے مطابق دعا کرنا کچھ نہیں ہے توجہ ڈال دیجئے کیا حالات ہیں ہمارے اے حضرت حامیر ایمان لے کے پاس ایک صاحب آئے یہ سب حضرت والا رہنطلالے سے باتیں سنی ہیں جو اللہ حضرت کے صدقے یاد دلار ہیں اللہ دعا کرو اللہ مجھے عمل والا بنا دے اللہ والا بن جاؤں کہ حضرت والا کوئی وظیفہ انات فرما دیجئے حضرت حامیر ایمان لے نے قرآن پاک کا اس نے آزم کا اشتغفار بتا دیا ربی اقفر ورحم با انت خیر الرحمین پڑھ لیا کہ حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وظیفہ بتا دی کوئی حضرت حامیر ایمان لے وہ بتا دیا کہ نہیں اپنے دل سے کچھ اپنے سینے سے کچھ انائت فرمائیے جائل آدمی قرآن پاک ریس پاک سے بڑھ کر کیا ہے ایسے تو تھوڑنے کا رہی اپنے سینے سے کچھ انائت فرمائیے فرمایا بابو ہمارے سینے میں بلغم ہے ارے جائل اتنا سمجھنا ہوں سمجھتا ہی نہیں ہے کہ جو سینے سے وہ دیڑی سے جو بزرگوں کے تجربہ ہیں یہ مسنون تو عامال نہیں ہے اس کو مسنون سے بھی بڑا درجہ دے دیتے ہیں بھائی ان کا تجربہ ہے ایک سو گیارہ مرتبہ یا لطیف ہو یا وڈود ہو ماں باپ پڑھیں اور جس بچی کے رشتہ نہیں آرہا ہے یا جامع ہو وہ پڑھیں ایک سو گیارہ مرتبہ اول آخر دوشریم چھوٹا والا گہرہ گہرہ بھار ٹھیک ہے لیکن آپ صلی اللہ تعصم جو صلات الحجات فرمایا صلات الحجات کی دعا لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم اسٹارٹ میں سکھا دیا نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے حلیم بھی کریم بھی حلیم کے انتقام لینے میں جلدی نہ کرے کریم جو بغیر مانگے دے بغیر استحرکات کے دے ہماری کمنہوں سے بڑھ کر دے جس کو اپنے خزانے کے ختم ہونے کا خوف نہ ہو کیوں حلیم اور کریم سکھایا تاکہ اللہ کی رحمت اور معافی کے لا محدود دریا میں ہلچل مجھ جائیں کہ میرے بندے نے مجھے حلیم اور کریم تھا اگر کسی بزرگ نے نصفہ بتایا منع نہیں ہے لیکن اس کو اس عرق شمت سے بڑھ کر درجہ دے میں کتنی بڑی بے اکوفی کی بات ہے بھلے آپ پڑھو منع پھولی ہے ان کا تجربہ ہے کہ آپ یا کریم ایک سو جارہ مرتبہ پڑھ لوں آپ کوئی اور یہ تجربہ ہے مسنون عمل کے ہوتے ہوئے آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کو آپ مسنون عمل سے زیادہ تو درجہ نہیں دے سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا زیادہ بادشاہ کا حدیعہ زیادہ یا چپڑا سی کا دیا زیادہ اور اتنا کہ بس اللہ والوں کے حضرت گنگوئی رحمتلا لے کے پیچھے پڑھ گیا آدمی تعویز دے دیجئے تعویز دے دیجئے بھئی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ تعویز کبھی مجھے تعویز آتا ہی نہیں ہے کہا اب جو منع کرے نا تو اس کے اور پیچھے پڑھ جاتے ہیں اور پیچھے پڑھ گئے حضرت نے تند آکے اتنا کام کرنا ہے بخاری شریف پڑھانا ہے حضرت نے لکھ کر بندر کے دے دیا دس دن کے بعد آیا تعویز نہیں آتا دس دن میں اللہ نے کام بنا دیا ایسا تعویز آپ کا تگڑا ہے کہ تعویز ہے کام کہ دلے میں لٹکا ہوا ہے کہ نکالو کھولو درہا اس کو موم جامعہ وغیر آٹا کر لکھا ہے بڑھ کیا لکھا ہے لکھا تھا یا اللہ میں مانتا نہیں میں جانتا نہیں یہ مانتا نہیں یا اللہ میں جانتا نہیں اور یہ مانتا نہیں تو اسبتہ رب تو جانے تیرا کام کام بنا دیا اللہ تعالی نے صلات العزاد نہیں پڑھیں گے قرآن پاک کا دل یاسین شریف پڑھ کر اللہ سے دعا نہیں کریں گے اے اللہ آپ نے مجھے قرآن پاک کے دل کی قلابت کی توفیق عطا فرمائی اے اللہ اس کی برطت سے میرا دل اللہ والا بنا دے سورہ واقعہ نہیں پڑھیں گے آمزوں کے پاس بیٹھے رہیں گے قبروں پر لے جائے جو بھی کریں لاکھوں روپے چلے جائیں کوئی پرواہ نہیں دوسرا مرض یہ ہے میرا دل جاری کر دی حضرت مجد دل کے پیچھے بڑھ گئے وہاں تو آپریشن بھی ازائی ہوتا تھا دل جاری کر دیں حضرت فرمائے دل جاری کرنا چاہے بھائی نہیں بس میں سو چھوڑوں گا آج تو دل کو جاری کرانا ہے حضرت مجدد فرمائے مان نہیں رہا اب مثال دے رہا ہوں یہ جاؤ جاکی گیٹ نمبر ایک جو ہے سنبلو سوسائیٹی کا اس کو جلدی سے چھو کر آؤ اوہ بھاگا بھاگا چھو کر واپس حضرت دل جاری کر دیجے چھو کر آگیا کہ بابو دل تو جاری ہو گیا نہ اور چاہ جاری کھمنا ہے بھائی اس سے زیادہ دل جاری کیا ہوگا چل خواب بس یہ دیکھ لیا بھائی اچھا ہے ہمیں شک نہیں کرنا اچھے خواب مومن کے لیے خوشکبری ہے خود دیکھے یا کوئی اس کے لیے دیکھے حضرت کے پاہ حضرت کا بھی آپریشن ایزا پیارا ہوتا تھا حضرت ایک بہت ہی نورانی چہرے والے خواب میں آیا اور کہا پانچ سو صدقہ کر دے تیری اللہ واللہ سب دور کیا کروں تاری عبداللہ صاحب پہلی دوسر ہو رہے ہیں تو حضرت نے کہا حضرت پھر کیا کروں فرما پانچ سو رویے صدقہ کر دے سنو آگے آپریشن پانچ سو رویے صدقہ کر دیں یہی بزرک آپ کے خواب میں آ کر کے پچاس رویے صدقہ کرنا پھر کیا کریں گا کہیں کہیں کیا بتاؤ کیا کرے گا تو حضرت و حضرت نہیں کرے گا کیا یہ مجھے بتا بھائی خواب وہ مبشرات ہیں بس خوش قبر یہ آئے کوئی اس میں ایسی بات خواب میں کسی اللہ والے کو وہ دیکھ لیا اللہ والا دنڈا مار رہا ہے زور سے ہن نالائے اصلاح نہیں کراتا اپنی جہاں بیٹھے بیٹھے اصلاح نہیں ہوتی کسی اللہ والے کو پکڑ تو یہ خواب کیا غلط ہے ہمیں اللہ نے غفلت سے جگا دیا نا تو ہم اللہ والوں کو تلاش کریں گے نا بھائی یا خواب میں نظر آیا کسی کی شکل اور یہ درست کے نیچے بیٹھا ہے جا کر دیکھ لو وہاں گئے تو ننگا آدمی بیٹھا ہوا ہے کتیاں والی بلیاں والی سرکار چار پانچ کتے چار پانچ بلیاں وہاں بیٹھ گئے بحث کر لو تمہیں خواب میں دیکھا تھا اللہ کے بندے وہاں حضرت والا کے مرید آجی کمال صاحب بنگلہ دیش میں کمال پریش کے مالک اللہ ان کی مغفرت بے حساب فرمائے یہ اس سمانے میں ویزا کے مسائل نہیں تھے تو انڈیا میں کسی کام سے گئے تو وہ ایک آدمی بھاگتا واقعے بلا ہوئے پینٹ شٹ پہنے ہوئے اور داڑی سے اتر کے بھاگا حضی صاحب کیا آل ہے حضی صاحب کیا آل ہے کہ بھئی کیا آل ہے مطلب اچھے آل ہے آپ کون کب پہچانا نہیں کب پہچانا نہیں کام ملاقات میں انڈیا پہلی طور آیا ہوں گھرے آجی صاحب پہچانو نا کہ میں تو نہیں پہچان رہا وہ آپ کے در کے آگے ایک درد کے نیچے ننگا بیٹھا ہے رہا تھا کتیاں والی بھوسیاں والی سرکار یاد ہیں کہا ہاں وہ بدماز یاد ہیں لوگ وہ میں ہی تو تھا لوگ خوب پیشا دیتے تھے ہمارے کو اور ہم سے آگے غیر کی خبریں پوچھتے تھے اور آپس میں ہم پاگل بنے رہے تھے اور وہ پاگل کو اللہ والا سمجھ رہا ہے کہ ہم اپنے کان سے چھونتے تھے کہ بابا کو اتنا سطح کہ ڈھائی دائی کلو کی آٹھ گالیاں ملیں تو کامیاب ہو جائے گا وہ گالیاں لے رہے ہیں ان سے کامیاب ہو جائے گا سنت کا راستہ شریعت کا راستہ اسحل بھی ہے اکمل بھی ہے اجمل بھی ہے موسیقی